موسیقی 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 سے نہیں جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی ہم ایک خاص ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے ادھر سپریم کورٹ میں وشیس سی بی آئی جج بی ایچ لویا کے کتھے طرح سے میں موت کی سوطنتر جانچ کے مانگ کرنے والی آج کاؤں پر سنوائی کے دوران آج کیوں کورٹ کا محول گرما گیا اور جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ نے کیا کہا ہے آج یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ادھر قانون کی شکشہ کا کشتر میں پروفیسر اپندر بکشی کا نام سب سے آگے کی کتار میں شمار ہوتا ہے اے پین نے پروفیسر بکشی کے سمان میں ایک سیسو جسٹس مددے پر خاص کانکلیو کیا جس سے جس میں قانون سے جڑے کئی اہم مددے اٹھائے گئے اور اس پورے کانکلیو میں اس کشتر کے تمام مہان ہستی موجود رہا ان سب کے ویچار کیا کچھ رہا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر بھی کیسے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نارا گنجا یہ بھی سنائیں گے اور اچھی خبروں کی کڑی میں آج ہیدر آباد کے خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ہی یاد کریں گے آج پرانے ابھی نیتہ سجید کمار کو جنہیں بھوچپوری کا امتاب بچن سب سے پہلے مانا گیا اور وہ ایک ہی ساتھ امتاب بچن اور راجش خنہ دونوں کے گنوں کے اندر تھے اور بھوچپوری سینیما کو اپنی سب سے بڑی اچائی تک لینے لے جانے والے سجید کمار کا کیا یوگدان رہا ہے بھارتی سینیما میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج کے دن کے اتحاسی محتوط ہوگا ہی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے دیش کی بات کے اس نئے سفر کو پاکستان باج نہیں آ رہا پاکستان کے اور سے سیج فائر اولنگھن میں ہمارے چار بھارتی جوان شہید ہو گئے ہیں اور چوبیس گھنٹے بعد بھی اب بھارت نے اس پر اپنا ویروت تو درج کرا دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی لگاتار پاکستان کی اور سے فائرنگ کی جا رہی ہے بھارت کے ڈپٹی چیف آف میشن جے پی سنگھ نے سوموار کو سیج فائر اولنگھن کے معاملے میں پاکستان ویدیش منترالے میں سخت ناراضی جتائی وہیں پاکستانی گولی باری میں شہید کیپٹن کپل کنڈو کا پارتھ و شریر آج ڈلی کے پالم پہنچا دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے آئے دن سیج فائر اور آتنگ کی حملے ہو رہے ہیں اس سال صرف پینتیس دنوں کے اندر ہمارے لگ بھگ پندرہ جوان دیش کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں جوانوں کے لگاتار شہادت ہونے سے دیش کا خون خول رہا ہے اب سمیں آ گیا ہے کہ سرکار دشمنوں کو قرارہ جواب دے پاکستان کو وہ سبق سکھایا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ بھارت کی طرف ٹیڑھی نظر کرنے سے با جائے جممو کشمیر کے رازوری اور پنچ جلوں میں نیانترن ریکھا سے لگتے علاقوں میں پاکستان کی اور سے کی گئی جبردست گولی باری میں سینہ کے ایک کیپٹن کپل کنڈو اور تین جوان شہید ہو گئے بھارتی سینہ نے بھی پاکیز گولہ باری کام موکتا ہے موہ توڑ جواب دیا ہے جس کے بعد دونوں طرف سے گولی باری جاری ہے دیش کی مانگ ہے کہ جوانوں کی شہادت کھاری نہیں جانی چاہیے سینہ چین کرنے کے بعد آج وہ شہادت کو نمن ہو گئی ہیں لیکن جو یہ شہادت ہے مجھے کچھ گوار نہیں ہو رہی ہے وہ ایک ایسے انسان تھے کہ اگر ان کو جد میں چھوڑ دیا جاتا تو چاہید وہ سو پچاس لوگوں کو سو پچاس دشمنوں کو مارکار ہی باپس آتے کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ ہی سمجھتا ہے جن کے گھر سے جو آدمی چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا ہے ہمیں یہ دکھ ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ دیش کی شہادت میں کام آئے کل انہوں نے کہا تھا کہ اچھی درہ پڑھائی گیا نا میرا پیپر تھا آج سیما پار سے لگاتار ہو رہی فائرنگ سے جنگ جیسے حالات بن گئے ہیں بورڈر کے پاس رہنے والے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں سینہ نے تین دن کے لیے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیج دیا ہے راجوری میں بھی سکول بند کر دیے گئے ہیں اس سال صرف 35 دنوں کے اندر 12 جوان دیش کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں پاکستان بھارت کی دھرتی پر لگاتار حملہ کر رہا ہے مسائل داغ رہا ہے آخر کب تک سینہ کے جوان شہید ہوتے رہیں گے کب تک پاکستان سینہ اور آم آدمی کو نشانہ بناتا رہے گا بھارت سرکار پاک کی اس ناپاک حرکت سے نپٹنے کے لیے کب بنائے گی ٹھوس رنڈ نیتی پاکستان کے خلاف دیش میں گسہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں سمیں آ گیا ہے کہ پاکستان کو قرارہ سبق سکھایا جائے بیرو ریپورٹ اے پی این جوانوں کی شہادت پر پورا دیش آج انہیں نمن کر رہا ہے کپٹن کپیل کنڈو آنے والے دس فروری کو اپنا تیسواں جن دن منانے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے شہید ہونے سے پہلے کپٹن کپیل کنڈو نے ایک قویتہ لکھی تھی اور اسی قویتہ سے آپ کپٹن کے دل کے بھاو کو سمجھ سکتے ہیں اس ججبے کو سمجھ سکتے ہیں جو ایک سینہ کے جوان کے اندر اپنے دیش کے لیے ہوتا ہے پاکستانی فائرنگ میں شہید کپٹن کپیل کنڈو کی شہادت سے گروگرام میں ان کا پریوار صدمے میں ہے ان کا پریوار چھے دن بعد کپٹن کپیل کنڈو کا تیسوا جنم دن منانے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے کپٹن کنڈو کو اوب کویتہ لکھنے کا شوق تھا شہادت سے پہلے اپنے دوست کو بھیجی گئی ایک آخری کویتہ سامنے آئی ہے جس میں دیش بھکتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کویتہ کا شیرشک تھا پاگل دیوانا اپنے لہوں سے سیچا ہے ان پروانوں نے یوں ہی نہیں یہ وادیاں چندت کہلاتی ہیں آج بھی کھڑی ہیں روحِ آشک ان سرحدوں پہ آز مانا ہے کسی کو اپنا زور تو آئے پوچھا خدا نے کافی قتل کیے ہیں اس جہاں نے بولا آشکے وطن ہوں گناہوں کی ہر سزا منظور ہے کر کے نم اپنے چشم بولے نظامِ عالم ایسے دلیر آشک سے پہلی دفعہ پالا پڑا ہے بولا خدا کتار بہت لمبی ہے ابھی آنے والوں کی کمی نہیں ہے میرے ملک میں اس پر مر مٹنے والوں کی یہ وہ ججبہ ہے جو ہر بھارتی جوان کے اندر ہے ہر ہمارے اس سینہ کے جوان کے اندر ہے جو سرحد پر اپنے دیش کی رکشہ کے لیے کھڑا ہے محس تیس سال کے عمر میں کیپٹن کپل کنڈو نے دیش کے لیے اپنے پرانڈ نچھاور کر دیئے دراصل کیپٹن کنڈو کا ماننا تھا کہ زندگی لمبی نہیں بلکہ بڑی ہونی چاہیے اسی فلسفہ کے ساتھ وہ جیتے رہے اور تیس سال کے عمر میں دیش کے وہ نائک بن گئے جو کبھی بھی بھولایا نہیں جائے گا اور اس دنیا سے ودا ہو کر بھی انہوں نے ہم بھارتیوں کو اس بھارت کے ان تمام جوانوں کو یہ سیخ دیا ہے کہ دیش ہے تو ہم ہیں کیپٹن اپنے ماں کے اکلوتے بیٹے اور اپنے بہن کے اکلوتے بھائی تھے پہلے ہی پتا کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اس کے بعد بھی ان کی ماں سنیتا نے انہیں دیش سیوا کے لیے فوج میں بھیجنے کا سہسک فیصلہ لیا ماں کی آنکھیں آج نم ضرور ہیں لیکن اس میں گرب ہے سنیتا جی کہتی ہیں کہ اگر ایک اور بیٹا ہوتا تو اسے بھی دیش سیوا میں بھیجتی ایسی ماں کو پورا دیش سلام کر رہا ہے کچھ اسی انداز میں زندگی جیتے تھے کیپٹن کپیل کنڈو پاک کی ناپاک فائرنگ میں 23 سال سے بھی کم عمر میں دیش کے لیے سروچ بلیدان دینے والے کیپٹن کپیل کنڈو کا ماننا تھا کہ زندگی زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے انہوں نے اپنے فیس بک کے سٹیٹس میں اناند فلم کا یہ مشہور ڈیالاؤگ لکھا تھا ان کا فیس بک سٹیٹس تھا زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے 23 سال میں ہی کپٹن کنڈو واقعی بڑی زندگی جی گئے جس پر آج پورے دیش کو ان پر ناز ہے کچھ اپنے اسی فلسفے کی وجہ سے آج وہ دیش کے ہیرو بن گئے رویوار کو راجعوری میں سیما پار سے فائرنگ میں کیپٹن کنڈو شہید ہو گئے لیکن انہوں نے دیش کا سر جھکنے نہیں دیا کیپٹن کپیل کنڈو پانچ دن کے بعد ہی اپنے 23 برثڑے منانے والے تھے دس فروری کو ان کا 23 جنگ دن تھا ہریانہ کے گروگرام کے رہنے والے کیپٹن اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے اور اپنی بہن کے اکلوتے بھائی تھے پہلے ہی پتا کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا لیکن سر سے پتا کا سایہ اٹھنے کے بعد بھی ان کی ماں سونیتہ نے انہیں دیش سیوہ کے لیے فوج میں بھیجنے کا ساسک فیصلہ لیا ماں کی آنکھیں آج نم ضرور ہیں لیکن اس میں گروھ ہے اپنے بیٹے کے دیش کے کام آنے کا دیش آج کیپٹن کنڈو کے ساتھ ساتھ اس ماں کو بھی سلام کر رہا ہے جس نے اپنے پتی کو کھونے کے بعد بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو دیش کی سیوہ کے لیے بھیج دیا آج سے ڈھائی سال پہلے 2015 میں ہی کیپٹن کنڈو نے سینا کو جوائن کیا تھا لیکن اتنے کم وقت میں ہی انہوں نے اپنا دم خم دکھا دیا کیپٹن کپل کنڈو جہاں بھی رہے وہاں ہمیشہ سب سے آگے رہے بھیڑ میں چھپنا انہوں نے جانا ہی نہیں ہمت اور سہس کے لیے وہ اپنے دوستوں کے بیچ پہچانے جاتے تھے بات سکولی دنوں کی ہو یا سینا میں بیتائے دنوں کی ہر جگہ سب سے آگے رہتے تھے کیپٹن کنڈو جس طرح کیپٹن کنڈو تھے اسی طرح ان کے آدرش بھی تھے کیپٹن کنڈو کے ہیرو راج پتانر رائیفلز کے افسر امر فیاض تھے جن کی ہتیا آتنکوادیوں نے 23 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی یہ عجیب سنیوگ ہے کہ اپنے آدرش عمر فیاض کی طرح ہی کیپٹن کپل کنڈو بھی 23 سال کی عمر میں ہی دیش کے لیے قربان ہو گئے کیپٹن کپل کنڈو سمیت چار جوانوں کی شہادت سے پورا دیش صدمے میں ہے لیکن گرب بھی ہے کہ دیش کے ان سپوتوں نے دیش کی رکشہ کے لیے خود کو قربان کر دیا لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ کیا اسی طرح سے ہمارے دیش کے سپوت پاکستان کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے قربان ہوتے رہیں گے آج دیش شہیدوں کی شہادت کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب تو دیش مانگ رہا ہے بدلہ مانگ کر رہا ہے ہندوستان پاک نے ابھی چار مارا ہے اب سینا پاک میں گھس کر چالیس مارے تب ہی دیش کا درد کم ہوگا بیو ریپورٹ اے پی این تو کیا واقعی پاکستان جنگ چاہتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان بے وجہ سیما پار سے فائرنگ کر کے ہمارے جوانوں اور ناغریکوں کو کیوں مارتا یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں سیز فائرنگن کی گھٹناوں کی باہر سی آگئی ہے حال یہ ہے کہ دوہزر اٹھارہ کے شروعات میں ابھی بس مہج پیتیس دن ہوئے ہیں جب یہ شروع ہوا ہے یہ سال لیکن ان پیتیس دنوں میں ہی ہمارے لگ بھگ بارہ سے پندرہ جوان شہید ہو چکے ہیں اور پاکستان نجانے کتنے گولیاں داک چکا ہے ہماری سیما کے اندر اور اب تو مسائل کا بھی اپیو کیا گیا ہے ایسے میں بلکل یہ تیسا لگنے لگا ہے کہ پاکستان ایک کڑے جواب کے پرتکشا کر رہا ہے شاید ایک اور سرجیکل سٹرائک پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے شاید ہی ایسا کوئی دن گزرتا ہے جب سیما پر شانتی رہتی ہے پاکستان رہ رہ کر اپنی بندوقیں بھارت کی اور کر گولیوں کی بوچھار کر رہا ہے لگتار سیز فائر کاؤ لنگنگر پاکستان اپنی حتاشہ کو جتا رہا ہے نئے سال کی شروعات میں امریکہ نے پاکستان کو آتک واد پر نکیل کسنے تک آرتک مدد روک دی ایسے میں بوخلایا پاکستان بھارت کے خلاف سیز فائر کاؤ لنگن کر کے بھارتیہ سیما پر لگتار شانتی کا ماحول بنا رہا ہے سال دو ہزار اٹھارہ کو آئے ابھی محض پینتیس دن ہی ہوئے ہیں لیکن اتنے کم دنوں میں ہی پاکستان نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے سو سے زیادہ سیز فائر کاؤ لنگن کر ڈالا اور ان پینتیس دنوں کے اندر ہی بارہ جوان دیش کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں پاکستان لگتار سیز فائر کاؤ لنگن کر رہا ہے لیکن ہر لنگن کے بعد وہ سیز فائر توڑنے کی تحمد بھارت پر لگاتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری پاکستان تمام سمجھوتوں کو دھتا بتاتے ہوئے سیما پر سیز فائر کاؤ لنگن کرتا ہے اور پھر زور زور سے چلا کر بھارت پر آروپ لگاتا ہے حالانکہ بھارت پاکستان کی ہر فائرنگ کا مہتوڑ جواب دے رہا ہے لیکن پاکستان ہے کہ ماندہ نہیں ہر بار موکی کھانے کے بعد وہ بے شرمی کی حدے پار کرتے ہوئے پھر سے فائرنگ شروع کر دیتا ہے سیما پر ہو رہے سیز فائر کے لنگن کے قارن دونوں اور لگاتار تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے دوہزار تین میں بھارت اور پاکستان نے لائن آف کنٹرول یعنی لو سی پر شانتی قائم رکھنے کے لیے سیز فائر گھوشت کی تھی لیکن اس سمجھوتے کو پاکستان نے کبھی نہیں مانا اور رہ رہ کر بھارت کو فکسانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر لگاتار سیز فائر کا لنگن کرتا رہا ہے آنکڑوں پر گوھر کریں تو جمہ کشمیر میں پاکستانی سینہ نے دوہزار سترہ میں سب سے زیادہ آٹھ سو اسی سے زیادہ موقعوں پر سیز فائر کا لنگن کیا جبکہ سال دوہزار سولہ میں پاکستان کے سنگھرش ویرام توڑنے کے چار سو انچاس معاملے سامنے آئے تھے سال دوہزار پندرہ میں سیز فائر لنگن کی چار سو پانچ گھٹنائے ہوئی تھی وہی سال دوہزار تیرہ میں تین سو سنتالیس بار پاکستان نے سیز فائر لنگن کی ہماکت کی تھی اس سے پہلے کے سالوں پر گوھر کریں تو سال دوہزار وارہ میں پاکستان کی اور سے ایک سو چودہ بار سیز فائر توڑنے کی گھٹنا ہوئی تھی وہیں پاکستان نے سال 2011 میں 62 اور سال 2010 میں بھی 62 بار سیز فائر کا اولنگھن کیا تھا سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی فطرت ہی حصہ اور تناؤ پیدا کرنے کی ہے اسے بینہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ اور خون خرابے کے چین نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ وہ بینہ کسی اکساوے کے لگتار سیز فائر کا اولنگھن کرتا ہے حالانکہ یہ بات اور ہے کہ ہر بار اسے اونکی کھانی پڑتی ہے بیورو ریپورٹ اے پی اے در پاکستان کے اور سنین ترنڈے خواہ پر لگتار فائرنگ سے حالات تناؤ پونڈ بن گئے ہیں اور فیلحال بھارتی سینہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان شہیدوں کی شہادت بیکار نہیں جائے گی دو دنوں کے اندر ہی پاکستان کے پندرہ سینکوں کو بھارتی سینہ نے مار کی رہا ہے ادھر دیش میں پاکستان کے قائرانہ حرکت کے لیے کڑا سبق سکھانے کی مانگ بھی اب تیج ہوتی جا رہی ہے سیما پر پاکستان کے فائرنگ میں چار جوانوں کے شہادت کا مدہ آج جمہو کشمیر ویدھان صبح میں بھی زور شور سے اٹھا سیج فائر و لنگن کے مدے پر جہاں بیپکش نے اس سرکار کو گھرنی کی کوشش کی تو وہیں بی جے پی ویدھائک نے صدر میں پاکستان مرداباد کے نارے لگائے پاکستان کے اس ناپاک حرکت کے خلاف ویدھان صبح میں سبھی کا غصہ صاف طور پر دکھا پاکستان کی اور سے لگاتار ہو رہی فائرنگ کے خلاف دیش میں گصہ ہے جمہو کشمیر ویدھان صبح میں سو اموار کو پاکستان کی گولی باری کو لے کر ہنگامہ ہوا بی جے پی ویدھائک رویندر رینہ نے ویدھان صبح میں اس مدے کو اٹھایا اور نارے بازی کی رویندر رینہ نے صدر میں پاکستان مرداباد کے نارے لگائے رکشہ ماملوں کے جانکار مانتے ہیں کہ کشمیر میں چلائے جا رہے اپریشن آل آؤٹ سے پاکستان باکھلا گیا ہے اور اب نئی رن نیتی پر کام کر رہا ہے آئی ایس آئی اور پاکستانی آرمی اپنی نئی سپیشل اپریشن ٹیم کے ذریعے بھارتی سرکشہ بلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کی یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کور فائرنگ دے کر سیما پار سے آتنکیوں کو بھارت میں داخل کر آیا جائے ستروں کی مانے تو پاکستانی سے نام ماشل، اری، تنگدھار، پنچ، بھمبرگلی سیکٹروں میں حملہ تیز کر سکتی ہے بیرو ریپورٹ اپن اور کل ملا کر اب ایک بحث الگ سے شروع ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی جب بھی پاکش میں تھی تب اس نے جوانوں کے شہادت کا مدہ بڑے زور شور سے اٹھایا تھا اور بہت امید تھی اس پارٹی سے اس پارٹی کے نیتاؤں سے لیکن جب پارٹی سطح میں ہے تو پاکستان سے باتچیت کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور جوانوں کے شہادت بھی نہیں رک رہی حالی میں بھارت کے انیسے اجیت ربھال نے پاکستان کے انیسے سے تھائی لینڈ میں ملاقات کی تھی جس پر پکشی پارٹیوں نے سوال کھڑے کیے تھے ویسے دیش کی جنتہ بھی سوال کر رہی ہے کہ سطح میں رہنے کے چار سال بعد بھی پاکستان کے خلاف اب تک کوئی ٹھوس رڑنی کیوں نہیں بنا پائی سرکار کوئی ٹھوس جواب پاکستان جیسے چار راجیوں والے دیش کو آخر کیوں کڑا جواب نہیں دے پا رہا ہے بھارت جیسا شکتی شالی دیش گرہ منتری راجنات سی نے حال ہی میں ایک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے اپنے جوانوں کو نردیش دیا ہے کہ پاکستان کو جواب دیتے وقت گولیوں کی گنتی نہ کریں اس سے پہلے آٹھ جنوری دو ہزار تیرہ میں جب یو پی سرکار کے شاشنکال کے دوران جب پاکستان سینا کے جوان بھارتی سینا کے لانس نائک ہیمراج سمیے دو سینیکوں کا سرکار کر لے گئے تھے تب اس گھٹنا پر جم کر بوال ہوا تھا تب وپکش میں رہی موجودہ ویدیش منتری شوشما سوراج نے اس گھٹنا پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت سرکار کو پاکستان پر کڑا ایکشن لینا چاہیے شوشما نے کہا تھا کہ بھارت کو ایک کے بدلے پاکستانی سینا کے دس جوانوں کے سر لانے چاہیے اگر یہ سر نہیں آئے تو ان کے تو دس سر آئے ہیں کم سے کم ایک طاقتور سرکار کی پتکریہ تو ہم دیں دو ہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤوں کے دوران بھی بھارتی سینا کے جوانوں کے سر کاٹے جانے کا مددہ چناؤ پرچار میں چھایا رہا تھا اور تب وپکش میں رہی بیجے پی نے کہا تھا کہ پاکستان ہمارے جوانوں کے سر کاٹ رہا ہے اور سرکار پاکستانی پی ایم کو چکن بریانی کھلا رہی ہے اب وہی بیجے پی ستہ میں ہے جوانوں کے شہید ہونے کا سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا ہے سرکار کی اور سے لگاتار کڑے بیان تو دیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی ناپاک حرکت جاری ہے دیش اب سرکار سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی مانگ کر رہا ہے سیما پر جوانوں کی سرکشہ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے سرجرکل سٹرائک جیسے کڑے قدموں کے باوجود بھی پاکستان رک نہیں رہا ہے لیکن اب سمیں آ گیا ہے کہ اس بار سرجرکل سٹرائک سے بھی ادھک کڑا قدم اٹھا کر پاکستان کی بولتی بند کی جائے اور کیوں ہم پاکستان کے پرتیز سخت نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا پورا کارن بھی ہمارے دیش کے اندر ہی ہے کیوں ہمارے جوان اتنی شہادت دے رہے ہیں اس کے بعد بھی اسی دیش میں انہی جوانوں کو لے کر تمام بیواد بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور جس وقت ہمارے جوان اپنی شہادت دے رہے تھے پاکستان کی گولیوں کا سامنا کر رہے تھے اسی جمہو کشمیر میں دو ہفتے کے بھی تر دوسری بار ہماری ہی سینہ کے خلاف ایف آی آر درج کرائے گیا ہے بھارتی سینہ کی دس گڑھوال یونٹ کے خلاف دوسری بار ایف آی آر درج کروائی گئی ہے وہیں ادھکاریوں کے انصار جوانوں نے آتنے رکشہ میں گولی باری کی تھی جمہو کشمیر کے کلگام زلے میں سوموار کو سینہ کے گشتی دل پر پتھر باجوں نے لگاتار پتھراؤ کیا اس کے بعد جوانوں کی اور سے گولیاں چلائی گئیں جس میں بائیس ورش کا ایک یوک گھائل ہو گیا اور اسے بھارتی سینہ کی دس گڑھوال یونٹ کے خلاف اسی وجہ سے فیار درج کرائی گئی آریف احمد لون نامک اس یوک جو کی ہاورہ گاؤں میں سینہ کے گشتی دل پر پتھراؤ کر رہا تھا اور اس کے جواب میں جوانوں کی اور سے کی گئی گولی باری کے دوران یہ گھائل ہوا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی حالت استھر ہے سینہ کے ادھکاریوں نے اپنے بچاؤں میں یہ کہا ہے کہ جوانوں نے آتم رکشہ میں گولی چلائی تھی لیکن ہمارے انہی جوانوں کی جو آتم رکشہ کے لیے کی گئی کاروائی ہے اسے بھی لگاتار بیوادوں میں رکھا جاتا ہے ایک طرف ہمارے نیتا کہتے ہیں کہ پاکستان کو جواب دو ایک طرف ہمارے نیتا کہتے ہیں کہ جوانوں کی گولیاں رکنی نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف انہی جوانوں کے خلاف پتھر باجی کی جاتی ہے انہی جوانوں کے آپریشنز پر جب وہ آتنکوادیوں سے لڑتے ہیں ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور پتھر چلانے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ہمارے ہی دیش میں اور جب جوان اپنے آتم رکشہ کے لیے کوئی بھی گولی چلاتا ہے یا کسی بھی طرح کا پروٹسٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف افائیار کر دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے یہی برودہ بھاس ہے کہ ہم دشمن دیش کے قائرانہ حرکت کو بھی اب تک جھیل رہے ہیں امید ہے کہ یہ برودہ بھاس ختم ہوگا اور جلد ہی سرکار کچھ اس اور بھی نظر ڈالے گی حالانکہ اب تک رکشہ منتری نرملا ستہ رمن کی چپی رہس میں بنی ہوئی ہے اس مدے پر بھی جو جوانوں کے خلاف افائیار کرائے جا رہا ہے اس پر بھی اور ساتھ ہی پاکستان کی اور سے ہو رہی گولی باری پر بھی پرحال چپی نرملا ستہ رمن کی بنی ہے لیکن آج خوب بولے ہیں امیت شاہ اور وہ بھی راجی صبح میں بولے بھی کیوں نا آج انہوں کا ڈیبیو بھاشن تھا راجی صبح میں بے جی پی ادھیاکش امیت شاہ نے آج راجی صبح میں اپنا ڈیبیو سپیچ کچھ الگ انداز میں رکھا اور ان کے نشانے پر کانگریس رہی امیت شاہ نے کہا کہ آزادی کے ستر سال کے دوران پچپن سال کانگریس نے شاسن کیا لیکن اس نے دیش پاسیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور اسی لیے دیش کے جنتہ نے بی جے پی کو چنا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے جن جن مددوں پر کام کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں ویراست میں ملا اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت گڑھے بھرنے میں لگ گئے اور اس دوران جب بیروشگاری کا مددہ وہ اٹھا رہے تھے چھو رہے تھے انہوں نے کہا کہ بیروشگار رہنے سے تو بڑھیا ہے کہ پکوڑے بیچا جائے اور راجی صبح میں بی جے پی اجیش امید شاہ نے اپنے پہلے بہشن میں کانگریس پر گھوٹالو کی آروپ لگائے اور کہا کہ دیش کی جنتہ نے اس پارٹی کو پوری طرح نکار دیا ہے امید شاہ نے کہا کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آزادی کے بعد پہلی بار کسی گیر کانگریسی دل کو لوگ سبا چناووں میں پون بہومت ملا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو پون بہومت ملنے کے بعد اپجور پارٹی نے انڈیا میں شامل دوسرے دلوں کو سرکار کا حصہ بنایا امید شاہ نے کہا کہ جب نریندر موڈی کو انڈیا کا نیتہ چنا گیا تا وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرکار گریبوں کی سرکار ہوگی دلیتوں کی سرکار ہوگی اور دین دیال اپادیا کے سدھان پر چلے گی امید شاہ نے کہا کہ ستر سال کی آزادی کے دوران پچپن سال ایک پارٹی کے راج رہا اور ایک ہی پریوارت نے پچاس سال راج کیا انہوں نے کہا کہ اس دوران ساٹھ پرتیشت لوگوں کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ تک نہیں تھا شاہ نے کہا کہ دیش کو آگے لے جانے کے لیے بی جے پی کو مت ملا ہے سباپتی مہودائی تیس سال کے بعد کسی ایک ڈل کو پورن بہہومت ملا ہم چناؤں میں گھٹ بندن کے ساتھ گئے تھے پورن بہہومت بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے کے باوجود ہم نے انڈی اے کو سرکار میں ساملیت کیا اور ہماری بھاونہ کو اجار کرتے ہوئے سارے انڈی اے کے ساتھ ہی آج اس سرکار کی یاکرہ کو آگے بڑھائے ہیں دراصل سنست کے پچھلے ستر کے دوران امیر شاہ جی ایسٹی پر بولنا چاہتے تھے لیکن تین طلاق پل پر وپکش کے ہنگامے اور گتی روز کی چلتے انہیں موقع نہیں مل سکا تھا امیر شاہ پچھلے سال آٹھ اگست کو ہوئے راج سبا چناؤں میں گزرات سے راج سبا میں پہنچے تھے بیرے رپورٹ اے پی اے اور اب وپکش کی بات کر لیتے ہیں چودہ مہینے پہلے ہی دوزار انیس کے چناؤں کی سیاسی بسات بیچھائی جانے لگی ہے کانگرس نے راہل گاندھی کو آگے کر کے چناؤں میں اترنے کے لیے اب قدم دھیرے دھیرے بڑھانا شروع کر دیا ہے کانگرس کے پروکتہ رنڈیپ سرجے والا نے کہا ہے کہ دیش میں موڈی کا وکل ایک مات راہل گاندھی ہیں اور دیش کی جنتہ راہل گاندھی کو پردھان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے حالانکہ دوسرے بیپکشی دلوں میں اس مدے پر ملے جولی رائے دیکھنے کو ملی ہے اور سب سے دلچسپ رائے تو ملی ہے سماجبادی پارٹی کی طرف سے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ راہل سے بہتر تو اکھلیش یادوں ہیں غور طلب ہے کہ راہل اور اکھلیش کی دوستی بہت چرچہ میں تھی جب اتر پردیش میں چناؤ تھا راجستان کی دو لوگ سبھا اور ایک بیتان سبھا سیٹ پر ہوئے اپ چناؤوں میں شاندار جیت درج کرنے والے پارٹی امیدوارو اور راجستان کا انگریش کے دوسرے نیتاؤں نے سچین پائلٹ کیا گوائی میں آج کا انگریش کے پور اکڈیاکش سونیا گاندی سملاکات کی اس اپ چناؤوں میں مکہ منتری جی نے بھاچپا نے پوری طاقت جھوگ دی اور ایک بھرم پھیلا ہوا تھا کہ بیچے پہ ایک ایسی چناؤں جیتے کے مشین ہے جس کو دھوست نہیں کیا جا سکتا اس دھارنا کو ہمیشہ کے لیے جنتا نے کانگریش نے سمابت کیا ہے راجستان کی اپ چناؤں بہت مہتپون ہے اور ہم سب کو اب دگنی طاقت سے دگنی ونمرتہ سے جنتا کے بھی جا کی کام کرنا پڑے راجستان اپ چناؤوں میں ملی سفلتا کی بات کانگریش نے راحل گاندی کو 2019 لوگ سبت چناؤں میں پی اے موڈی کے وکلپ کے طور پر اتارنے کے لیے قدم بڑھا دیا ہے کانگریش پروکٹر رردیب سرجیوالا نے کہا کہ دیش میں موڈی کا وکلپ راحل گاندی ہے اور دیش کی جنتا راحل کو پردھان منطری کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے سرجیوالا کے اس بیان کو جہاں سہیوگیوں نے ان سی پی کے سمرتر ملا وہیں دوسری وپکشی دلوں میں الگ الگ رائے ہے سماجوادی پارٹی راحل کے بجائے اکلی شادف کو موڈی کا وکلپ بتا رہی ہے آر جیٹی کانگریش کے فیصلے سے پوری طرح سیمت نہیں ہے لیکن موڈی کے مقابل راحل کی دول نیتی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہہ رہی ہے دراصل دوہزار چودہ کی لوگ سبت چناؤں سے ایک سال پہلے ہی بی جے پی نے دوہزار تیرہ میں نریندر موڈی کو پی ایم کی چہرے کے طور پر پیش کیا تھا اس کے بعد نریندر موڈی کے نطرتوں میں بی جے پی کے ساتھ کئی دوسری دل انڈیا میں شامل ہوئے تھے ان میں رامویلاس پاسوان کی لوگ جنشکتی پارٹی اوپیندر کشواہ کی راشتی لوگ سمتہ پارٹی اور انوپریہ پٹیل کی اپنا دل سہیت کا ہی سہی ہوگی دل جڑے تھے کانگریش اسی طرح پر اب راحل کے نام کو آگے بڑھانے میں جھٹی ہے پیرو ریپورٹ ای پی این اور اتر پردیش میں تاج محل ایک بار پھر سے بیوادوں میں ہے تاج پر ایک بار پھر سے تقرار شروع ہو گئی ہے دراصل یوپی سرکار اٹھارہ سے ستائیس فروری تک تاج محل سو منا رہی ہے یوگی راج میں ہو رہے اس محل سو میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ جب تاج محل سو میں جے شریرام کی گونج سنائی دے گی اور اس محل سو کے شروعات شریرام پر ایک نرت ناٹی کا سے ہوگی مغلیہ انداز کے بدلے اس بار رام پر آدھارت نرت ناٹی کا اس بار کے تاج محل سو کا خاص آکرشن ہوگا محل سو کا ادھارتن خود سی ایم یوگی اور راج جیپال رام نائی کریں گے حالانکہ بھی پکشب سوال اٹھا رہا ہے کہ سرکار تاج محل سو منا رہی ہے یا پھر رام محل سو پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاج محل سو اس لیے منائے جاتا رہا ہے تاکہ ہمارے سنسکرتی کو نئی پہچان مل سکے ہمارے سنسکرتی سے جوڑی تمام ویدھاؤں کو چاہے وہ لوگ کی ویدھا ہو یا پارمپری کی ویدھا ہو اسے ہم ایک طرح سے دکھا سکیں کیا رام ہماری سنسکرتی کا حصہ نہیں ہے جو لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں اس پر بھی سوچنے کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے بہرحال آپ یہ ریپورٹ دیکھیں محبت کی نشانی تاج محل میں اب رام نام کی گونج سنائی دے گی یوں تو سرکار بدلتے ہی یوپی میں اب ہر کارکرم میں رام نام کی گونج سنائی دیتی ہے اور ترپردیش میں ہر جگہ بھگوا رنگ چڑتا جا رہا ہے ہر طرف جائے شری رام کی گونج سنائی دے رہی ہے اب تاج پر مندر کی چھاپ دکھنے لگی ہے ہر سال تاج محصب منائے جاتا ہے لیکن اس بار تاج محصب میں جائے شری رام کی گونج سنائی دے گی تاج محصب میں رامان کا منچن ہوگا پہلی بار تاج محصب میں رامان کا منتھن ہوگا آیوچن سمیتی نے 18 فروری کو ادھاٹن کے موقع پر شری رام بھارتی کلا کینڈر کی طرف سے رام پر آدھارت نتی نٹکا کا منچن تے کیا ہے 18 فروری سے تاج محصب منائے جائے گا کارکرم تے کیے گئے ہیں لیکن رامان کے منچن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں محصب میں یوپی کے راجپال رام نائک اور سی ایم یوگی بھی موجود رہیں گے تاج محصب کا یہ 27 واء آیوچن ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ محصب کی شروعات شری رام کے منچن کے ساتھ ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر سوبے میں سیاست بھی گرما رہی ہے تاج محصب ہے تاج ہمارے دنیا اٹریکشن کا کیندر ہے بڑی سنکھیا میں مطلب پریعتک آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور سوہبھاویک روپ سے اس دیش میں اگر کہیں کوئی دھارمی کا نشتھان ہوتا ہے اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں اس میں ویروت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے سری رام اس دیش کی پہچان ہے سنسکروتی بھی ہے اور تاج محصب میں اگر سری رام کا نعرہ دیا جاتا ہے تو اس سے ویروت نہیں کرنا چاہیے جب بھی کبھی اس طرح کے سوال ہوتے ہیں تو کچھ سیکولرزم کے سیاسی سورما سوالوں کا کبھی بوچھار کرنے لگتے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائیہ دیش کی سنسکروت اور سنسکار وہ سیاست سے بھی اوپر ہے اور کسی بھی دھرم اور جاتی سے بھی اوپر ہے تاج محل کو لے کر بی جے پی سانسد ونے کٹیار نے ایک بار پھر سے ویوادت بیان دیا کٹیار نے کہا کہ تاج محل جلد ہی تیج محل میں تبدیل ہوگا ہمارے تیج محل کو اورنگ جیب نے پہلے ہی اس کو مردہ کر دیا تھا بعد میں اس کا بھی دفن ہو گیا وہیں تو دیرے دیرے یہ دفن کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوا ہے اب وہ تیج مندیر کے روپ میں پریورتیت ہو جائے گا اب دیکھتے چلیے کیسے ہوتا ہے جو قدم اٹھایا جا رہاں منانے کا وہاں محسو منانے کا یہ اچھا قدم ہے مگلیہ رنگ میں رگاہ دکھنے والا تاج محل سب اس بار جیشی رام کے رنگ میں نظر آئے گا تاج محل سب کا آگاہ شری رام بھارتی اکلا کیندر کی پرستو تیسوں ہوگا جس میں بھگوان شری رام کے سوروپ مکتکاشی منچ پر دکھیں گے تاج محل سب 18 فروری سے 27 فروری تک چلے گا جو سنسکرتی اور بھارتی سبیتہ کا انوکھا سنگم محل سب میں آنے والی لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرے گا تاج محل سب میں رامین کے منتن پر دھرم گروہ نے سوال اٹھائی ہیں تاج محل سب میں رام نام کی گونج پر سیاسی تاپمان تیج ہو گیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمیشہ ہی تاج کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو سات اجوموں میں ایک ہے اس پر بار بار گھماسان کیوں منائے جا رہا ہے تاج محل سب لیکن لگتا ہے کہ رام محل سب منائے جا رہا ہے آگرہ سے مانویندر ملہترا کی رپورٹ اے پی اے ادھر حال کے دینوں میں اتر پردیش کے سرکاری ادھکاریوں نے سوشل میڈیا کو اپنا درد بیان کرنے کا سب سے آسان راستہ بنایا ہے حالیہ مامرہ ایس ڈی ایم تیلوئی اشوک کمار شکلا کا ہے جنہوں نے فیس بک پوسٹ کے جریعے اپنی بات رکھی ہے ادھکاریوں کی گاڑی سے لال اور نیلی بطی ہٹانے کا ویروت کرنے کے ساتھ ہی اندری منتی سمریتی رانی کے ساتھ سیلفی لینے کی ہمت دکھا چکے امیٹھی کے ایس ڈی ایم میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں انہوں نے بھی اپنا نام فیس بک پر اتر پردیش سرکار کو آئینہ دکھانے والے چرچت ادھکاریوں میں شمار اب کرا لیا ہے کیسے دیکھیں یوگی ادھتینات نے جب سے اتر پردیش کی ستہ سمبھالی ہے بیٹھک اس قدر ہو رہی ہے کہ ادھکاری پریشان ہے ادھکاریوں کی پریشانی اب سوشل میڈیا پر دکھ رہی ہے پی سی ایس ادھکاری اور امیٹھی میں ایس ڈی ایم کے پد پرتینات ایس ڈی ایم تیلوئی نے فیس بک پر ویوادیت پوسٹ ڈالا ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر سوال اٹھایا ہے ان کی شکایت ہے کہ لگاتار میٹنگ کے نام پر جلے اور پردیش کے ادھکاریوں کا اتھپیڈن ہو رہا ہے حالانکہ وائرل ہونے کے بعد ایس ڈی ایم تیلوئی اشوک کمار شکلا نے اپنی آئی ڈی سے یہ پوسٹ ڈلیٹ کر دیا امیٹھی میں ایس ڈی ایم تیلوئی کے پد پرتینات ادھکاری ڈاکٹر اشوک کمار شکلا نے فیس بک پر اپنا درد بیان کیا ہے ڈاکٹر اشوک کمار شکلا کا کہنا ہے کہ گھنٹوں میٹنگ کے کارن ادھکانچ ادھکاری بیمار ہو رہے ہیں ایس ڈی ایم نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ کل میٹنگ کے نام پر دوپہر دو بجے سے رات ساڑے بارہ بجے تک بیٹھا رہا یوگی جی آپ کے ادھکتر ادھکاری بیمار ہوتے جا رہے ہیں ایس ڈی ایم کے فیس بک پوسٹ کو لوگوں نے سراہا بھی اور اس پر کمنٹس بھی پوسٹ کیے اس سے پہلے بھی ایس ڈی ایم تلائی اشوک کمار شکلا چرچہ میں تھے ڈاکٹر اشوک شکلا راجے اور کندر سرکار کے ادھکاریوں کی گاڑی سے لال اور نیلی بطی ہٹانے کے فیصلے کا ویروت کرنے کے کارن چرچہ میں آئے تھے ایس ڈی ایم تلوئی نے سرکاروں سے پن ویچار کی مانگ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ لوگ لال نیلی بطی حاصل کرنے کے لیے اور اب ایک لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے پہلے آپ دیکھیں نیشنل ٹوف آئیف خبریں اور اس کے بعد آپ کو نیائی پالکہ کے اندر کی تمام خبریں دکھائیں گے اور ساتھ ہی انڈیا لیگل ایپین کے خاص کون کلیپ بھی لے چلیں گے پاکستان کی اور سے سیما پر کی گئی فائرنگ پر بیجے پی نیرہ سوبرنم سوامی نے آکرام اکتیور دکھائے ہیں سوامی نے کہا کہ میں شروعات سے ہی کہہ رہا ہوں پاکستان کی آتھنکیوں سے چین بھی پریشان ہے چین بھی پاکستان کو چیتاونی دے چکا ہے دلی کے مکہ منتری اروند کیج جیوال نے آگامی آم چناؤں کے نتیجوں کو لے کر بھوشے وانے کی ہے کیج جیوال نے ٹویٹ کر کہا کہ میں بیٹے کچھ دنوں میں تمام لوگوں سے ملا ہوں سبھی میں اس بات کو لے کر سہمتی ہے کہ بیجے پی کو دو سو پندرہ سے کم سیٹے مل رہی ہیں بیروزگاری سب سے بڑی سمسیا ہے یوہ اپنے بھوشے کے بارے میں چنتت ہے پوروانچل میں دماغی بکھا کا کہہر لگاتا جاری ہے اب اس سمسیا کو دور کرنے کے لیے پردیشو سرکار نے ایک نئی یوجنا کی شروعات کی ہے مکہ منتری کا ایتنات یوگی نے دستک ابھیان کی شروعات کی اس موقعے پر سی ایم یوگی نے کہا کہ سرکار کا الکشن بیماریوں سے ہو رہی موتوں کو روکنا ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کی لاپرواہی برداشت تو نہیں کی جائے گی یوپی کی رازدانی لکھنوں میں ایک بار پھر سنگین اپراد ہوا لکھنوں کی کاکوری میں ایک مہلا وکیل کو اپنے پتی کو گنڈوں سے بچانے کے لیے اپنی لائسنسے ریبالور سے گولی چرانے پڑی ریبالور لے کر بہار آئی اور ہوای فائرنگ کرنی شروع کر دی گولی چلتے دیکھ کر بدبانت بھاگ نکلے حملہ کرنے کا مقصد کرائے کے مکان کو کھالی کروانا بتایا جا رہا ہے شہر بازار میں لگتا گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور بجٹ کے بعد سیا گراوٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی آج پھر بازار میں بڑی گراوٹ کے ساتھ کاروبار ختم ہوا سینسکس 310 انکیانی دشملہ 8 8 فیزدی کی گراوٹ کے ساتھ 34,757 پر جا کر بند ہوا اور نفٹی 94,05 انکیانی دشملہ 8 7 فیزدی کی گراوٹ کے ساتھ 10,666 پر جا کر بند ہوا دیش سے باہر جانے والے کروڑپتیوں کی سنکھیا میں 2017 میں 16 پر تیشت کی بڑھوتری ہوئی اس دوران 7,000 اونچی نیٹ ورث والے بھارتیوں نے اپنا ستھائی نیواز یعنی ڈومیسائل بدل لیا ہے یہ چین کے بعد ویدیش چلے جانے والے کروڑپتیوں کی دنیا میں دوسری سب سے بڑی سنکھیا ہے نیو ورلڈ ویلتھ کے ریپورٹ کے انصار 2017 میں 7,000 کروڑپتیوں نے اپنا ستھائی نیواز کسی اور دیش کو بنا لیا بھارت کے بجائے ورش 2016 میں یہ سنکھیا 6,000 و 2015 میں 4,000 تھی ریپورٹ کے انصار بھارت کے کروڑپتی امریکہ سنیوکت عرب امیرات کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سب سے زیادہ گئے ہیں جبکہ چینی کروڑپتیوں کا رخ امریکہ کناڈا اور آسٹریلیا کی اور زیادہ رہا ہے تو برین ڈرینڈ کے علاوہ یہ کہا جائے منی ڈرینڈ بھی ہو رہا ہے رازدھانی دلی کے خیالہ علاقے میں ہوئے انکت سکسینا مڈرکیس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا انکت کی ہتیا کیا روپ اس لڑکی کے پتا بھائی اور انہیں رشتے داروں پر لگا جس سے وہ پیار کرتا تھا اس معاملے پر سیاست بھی زور پکڑتی جا رہی ہے مکہ منتر اروند کے جریوال بھی آل شام انکت کے پریوار سے ملاقات کرنے پہنچے کجریوال کے ساتھ رائے سبا سانسا سنجل سنگھ اور سوشیل گپتہ بھی موجود رہے تقریبا پندرہ منترہ کارویند کے جریوال پریوار کے ساتھ رکے اس کے بعد بغیر میڈیا سے بات کیے کہ جریوال وہاں سے نکل گئے اس بھی سانسا سنگھ نے کہا کہ دلی سرکار پریوار کو سواست اور قانونی روپ سے مدد دے گی سرکار سب سے بہتر وکیل دے گی فاسٹ ٹریک کوٹ میں یہ کیس لڑا جائے گا پریوار نے جو بھی مانگا دلی سرکار اسے دے گی سپریم کورٹ میں بشیر سی بی آئی جج بی ایچ لویا کی کتھت رہسے میں موت کی سوطن ترجانچ کے مانگ کرنے والی یاچکاؤں پر سنوائی جاری ہے آج سنوائی کے دوران جہاں یاچکا کرتاؤں کے وکیلوں نے اپنی دلیلے رکھی تو وہیں کوٹ روم میں محول غرم ہو گیا اور جسٹس چندچوڑ اور وکیل دشن دوے کے بیچ تیکھی بحث ہوئی جج لویا کی موت کے معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران بومبی لائرز اسوسیشن کے وکیل دشن دوے اور جسٹس دی وائی چندرچوڑ کے بیچ تیکھی بحث ہوئی جب یاچکا گرطا بی آر لونے کے وکیل پلو سی سودیا نے کہا کہ وہ نئے سیرے سے اس معاملے میں جانچ پر زور نہیں دے رہے ہیں تو دشن دوے سی سودیا پر حملہ ور ہو گئی دوے نے کہا کہ اس سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ یاچکا معاملے کو ختم کرنے کیلئے لگائی گئی ہے پلو سی سودیا نے تیکھی انداز میں دوے سے ایسی بات نہ کہنے کو کہا اس پر دوے بہت انچی آواز میں بولنے لگے اسی دوران جسٹس چندرچوڑ نے دخل دیتے ہوئے دونوں وکیلوں کو فٹکار لگائی جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ جب جج کچھ بول رہے ہیں تو آپ کو سننا چاہیے لیکن دشن دوے اس کے باوجود نہیں رکے دوے نے جسٹس چندرچوڑ کو کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا مجھے شک ہے کہ اس معاملے میں نیائے ملے گا اس پر جسٹس چندرچوڑ نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم آپ کو نہیں سنیں گے اسی بحث کے دوران پلو سی سودیا نے کہا کہ دوے سورگیا نرک میں جائیں مجھے اس سے مطلب نہیں دوے کا کہنا تھا کہ سی سودیا ہم اس شہا کے لئے پہلے پیش ہو چکے ہیں اور اب جج لویا کی موت والی یاچکا میں بحث کر رہے ہیں ایسے میں یہ ہیتوں کا ٹکراؤ ہے جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ وکیلوں کو کوٹ کی گریمہ کا خیال رکھنا چاہیے اور سیمت برتاؤ کرنا چاہیے اس سے پہلے معاملے میں ایک اور یاچکا کرتا تحسین پونہ والا کی طرف سے کوٹ میں حلپنا ماں دیا گیا یاچکا کرتا کے وکیل ویگری نے کوٹ کو بتایا کہ جج لویا کا پوسٹ موٹم ناکپور کے کنڈا اسپتال میں کیا گیا جس کا کوئی دستاویز نہیں ہے کسی بھی ڈاکٹر کا بیان درج نہیں کیا گیا جبکہ وہ موقع پر موجود تھے اس پر مہراج سرکار کی طرف سے پیش وکیل حریش سالوے نے اس پر آپتی جتائی اور کہا کہ پہلے دستاویزوں کو دیکھ لیا جائے ساتھی وکیل حریش سالوے نے کہا کہ سب کے بیانوں کو درج کیا گیا ہے ریجسٹر کا ابھی ہمیں کاپی نہیں ملا ہے ہم نے آٹی ایسے ریجسٹر نکل گیا تو یہ جو سوالیں ہم نے معنی سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں اس کے علاوہ ہم نے معنی سپریم کورٹ کے سامنے یہ بھی کہا ہے کہ دسکریٹ انکوائری کیا ہوتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یا تو سی آر پی سی ایز ان موشن یا تو ایچ نوٹ ان موشن اگر یہ موشن میں ہے تو ہم کروس ایکزیمن کریں اگر یہ موشن میں نہیں ہے تو ان دستاویزوں کو آپ ایفیڈیوٹ میں سبمٹ کریں سنوائی کے دوران وکیل ویگیری نے کہا کہ اس معاملے میں سو تنتر جانچ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کی واقعی میں کیا ہوا تھا ایسے کئی سوال ہے جن کی جانچ کی جانی چاہیے اور یہ جانچ ایسائی ٹی سے کرائی جائے معاملے کی اگلی سنوائی نو فروری کو ہوگی راکیش سنگھ کے ساتھ بیویک سنگھ چندیل اے پی این دلی اور قانون کے شکشہ کے کشتر میں پروفیسر اپند بکشی کا نام سب سے آگے کی قطار میں شمار ہوتا ہے شکشہ انہوں نے دی اور پھر قریب چار سال وہاں وائس چانسلر رہے ہیں ودکشن گجرات وشو ادیالے کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں اے پی این نے پروفیسر بکشی کی ان کی اپلوذیوں کے لیے سممانت کیا قانون ویدو کی دنیا میں پروفیسر اپندر بکشی ایک سممانت نام ہے جب بھی کبھی نیا شاست کی چرچہ ہوتی ہے تو پروفیسر اپندر بکشی کا نام سب سے آگے ہوتا ہے انہوں نے کئی ویدیشی ویشو ویدھیالےوں میں بھی ادھیاپن کارے کیا ہے اے پی ای نیوز چینل اور اس کی سعیوگی پتر کا انڈیا لیگل نے پتمشری پروفیسر بکشی کا سممان کیا مینا کرنے لیا کارے کیا کانون کی دنیا کو کانون کی شکشا کی دنیا کو جس نے ایسی اچائی پر پہنچائا ہے جس کے لیے آج بھارت ورش جانا جاتا ہے یہاں کی کانون مباشتہ جانے جاتی ہے وہ سورج اس سور مانڈل کا سب سے بڑا سورج جدی کوئی ہے تو وہ پروفیسر بکشی ہے پروفیسر بکشی نے دیوک یونیورسٹی سیڈنی امریکہ یونیورسٹی نیو یورک یونیورسٹی لاؤ سکول گلوبل لاؤ پروگرام طورنٹو یونیورسٹی اور NALSAR ہیدر آباد میں ویبن نے پاٹک رمو کو پڑھایا ہے اس موقع پر پروفیسر بکشی نے دیش کے موجودہ نیایک حالات پر اپنی رائے رکھی دیش میں سورو سمتھی ہے کہ جو 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 جوریس ہیں لوڈ ٹیچر ہیں اپنا کام کرے ہم لوگ بہت خوش ہیں اور سنتوش ہیں اس بات میں جوڈیشنل قریسی تو آج کی بات نہیں ہے پہلے سے پھر سمک اکپل میں تکلیف یہ ہے کہ سبی لوگ اپنے آپ کو ایسر کرتے ہیں سپریم کوٹ کے ریٹائر جوج اور فیلہال تی دی سیٹ کے چیئر میں شفکیرتی سنگھ اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ امریندر شرن اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پورو جکش روپندر سوری نے پروفیسور بکشی کے ساتھ اپنے پرانے دنوں کی یادی تاجہ کی انہوں نے ایک بہت پرتیبھاشالی کیریئر کے ساتھ اپنی شروعات کی ٹیچر کی کام میں اور ٹیچنگ فیکلٹی میں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ڈیوٹیڈ لوگوں کی کمی رہتی ہے I feel ki آج بھی وہ کمی ہے ہمیشہ رہے گی لیکن ایسے ٹیچر جیسے پروفیسور بکشی ہیں وہ ایک راہ دکھاتے ہیں I remember one of his book where he has written we must not distrust or suspect dissent nor even disagree with it it may have been written in the context of law or somewhere but I have found it very useful in my business اس موقع پر پروفیسر بکشی کی پتنی نے بھی اپنے نمو بفصاجہ کی اور بتایا کہ انہوں نے پروفیسر بکشی سے بہت کچھ سیکھا ہے پیرا جپورٹ اے پی اے پروفیسر بکشی کو تلناتما قسم ویدھانکتا مانو ادھکاروں کے ستھماجک سدھانت کورپریٹ پرشاہسن اور ویعپا راجرن کے مانو ادھکاروں کے ذمہ داری اور ویشوی کرن کی بہت تک تک اکشت میں بھی شگ مانا جاتا ہے اپن نیوز اور انڈیا لیگل پترکان کے دوارا آئیوجیت اس سمان سماروح میں پروفیسر بکشی کے کچھ ایسی جھلک دیکھنے کو ملے جس میں وہ نے ان تمام اہم مسئلوں پر اپنے ویچار رکھے اپن انڈیا لیگل نے ایک کانکلیو کا بھی آئیوجن کیا جس میں خاص ویشہ ایکسس ٹو جسٹس رہا اور اس کے علاوہ وہ تمام اہم مددے جو ہمارے جوڈیشیری جو ہماری نیائے پالکاز کے اردگرد ہیں اور جس پر چرچہ ہونا ضروری ہے ان خاص مددوں پر کیا رہا قانونویدوں کی رائے آپ دیکھئے سنکشپ میں اب سر تو تھا نیائے شاستر کے پرودھا پروفیسر اپیندر بکشی کے سمان کا لیکن جب ایسے موقع پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس اور سینئر ایڈوکیٹس موجود ہوں تو چرچہ دیش میں نیائے پالکہ کی استطیقی اور مڑ جانا سوابھاوک ہے پروفیسر اپیندر بکشی نے سپریم کورٹ میں چار جڑوں کی پریس کانفرنس کے بعد پیدا ہوئی استطیقی پر اپنی بیبا کرائے رکھی جہا تک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ آر آئی تک آر پرمینٹلی انکرائیس این از ایڈیزن ناغنے کے حصے دے بھونکو ہوں میں بہت خوش ہوں کاریسز ہونا ہی چاہیے یونیورسیٹ میں پیدا ہونا چاہیے ساتھ سانستہ میں ہونا چاہیے کاریسز کاریسز پرگٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ کاریسز جب تک ہوگا نہیں تب تب سانستہ بجھلے کی نہیں اس موقع پر مہیلاؤں سے جڑے مددے پر مہیلہ ججوں اور پورش ججوں کے نظریے پر سپریم کورٹ کی بورو جج جسٹس گیان سدھا مشرا نے کہا کہ پورش ججوں میں مہیلہ اپرادوں کے پرتی جانبوچ کر کوئی اپیقشا کا بھاو نہیں ہوتا ریپ کے معاملے جب آتے ہیں اور وشیس طور پر مہیلہ جج کے آگے تو میں نے محسوس کیا ہے کیونکہ میں نے ایک ریپ کے کیس میں ہمارا ڈیفرنس آف اپنین بھی ہوا تھا جب میں ہائی کورٹ میں تھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کی تھوڑا سا نجریہ ایک پورش اور مہیلہ جج میں ریپ کے کیسوں کو لے کر شاید ہوتا ہے جب ادالتوں کی نیایک سکریتہ کی وجہ پر سوال پوچھا گیا تو پریچرچہ میں موجود کانون ویدو کی رائے رہی کہ یہ ایک مہین لکیر ہے جو اس بارے جو ایک مہینر جو راہی جوڑی نبھل تو جوڑی نبھل اس قلوبی کا محکم ہے اسے میں بدونے چکے ملزاقی بیرے کسی مکند اگلاد ان لوگید کیا ژیوزیر راستی اسو جلس میں مئن obsolete جدیوشیلوی زیادے نہیں دیکھر جدیوشیلوی زیادے کے ساتھ جدیوشیلوی زیادے پیدنس جدیوشیلوی زیادے پیدا جدیوشیل이 میلتنائی جدیوشیلویی زیادے پیدا جو زیادے کا نمیجن کتابل پرچرچہ میں یہ مدہ بھی اٹھا ہے کہ نائے پالکہ میں محلاؤں سے پومی کا اہم ہے لیکن سنکھیا کے ساب سے ان کی اپستیتی کافی کم ہے حالانکہ اب اس میں صدہر ہو رہا ہے پرچرچہ میں دیش میں قانون کی شکشہ کے اس طرح پر بھی بات ہوئی چرچہ میں یہ بھی مدہ اٹھا کہ دیش کے نائے اتحاس میں جب نائے کسولپتہ پر زور دیا گیا تو مقدموں کی بارس ہی آگئی اور نائے کسولپتہ ہوا لیکن اس کے دستارن میں وقت زیادہ لگنے لگا پیروڈ رپورٹ اے پی اے اور یہ خاص کارکرم آپ دیکھنا نہ بھولے اس بار شنیوار کو رات آٹھ بجے ہمارے خاص اس وقت پر جب آپ انڈیا لیگل دیکھتے ہیں اور اس بار انڈیا لیگل میں آپ دیکھیں گے سمارو اور شاید ساتھ ہی اس پوری پریچرچہ کو اور اب سیدھے آپ کو دکھاتے ہیں خبر اچھی ہے تلنگانہ کی رازدھانی حیدر آباد میں ایک پولس انسپیکٹر نے انسانیت کی مثال پیش کرتے ہوئے سڑکتر گھٹنا میں گھائل ایک بچے کو نہ کیول اسپتال پہنچایا بلکہ اس کے علاج کا پورا خرچ بھی اس سے اٹھایا انسپیکٹر کیس جاباجی اور اس تریادلی کی لوگ جم کر تعریف کر رہے ہیں یہ انسپیکٹر ایک ادھیکاری نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے کچھ لوگ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ مانپتہ ابھی ختم نہیں ہوئی یہ بات ثابت کی ہے ہیدر آباد پولس کے انسپیکٹر مہیش نے ہیدر آباد میں ایک سرکل انسپیکٹر مہیش کار درگھٹنا میں گھائل ایک سات سال کے بچے کی جان بچا کر اس کے پریوار کے لیے مسیحہ بن گئے کار درگھٹنا میں گھائل ہوئے سات سال کے بچے کو ڈیوٹی پر تینات انسپیکٹر مہیش نے ترنت گود میں اٹھا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا کر پاس کے اسپتال پہنچایا پیڑید بچے کے ماتا پیتا کی آرثک استیتی کو بھاپ کر انسپیکٹر مہیش نہیں اسپتال کا خرچ بھی خود اٹھایا اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں صاف طور پر انسپیکٹر مہیش بچے کو گود میں اٹھا کر اسپتال لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ گھٹنا بیتے شکروار یعنی دو فروری کی ہے کچھ دیروں پہلے یوپی پولیس جوڑی ایک ایسی خبر سامنے آئی تھی جس نے پولیس کرمیوں کی سمیدن ہینتہ سے روبرو کر آیا تھا اتر پردیش کے سہرنپور میں تین پولیس کرمیوں نے کتر طور پر ایک یوک کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور مدد کا ہاتھ صرف اس لیے آگے نہیں بڑھایا کہ درگھٹنا گرست یوک کو بچانے کے لیے اسے کار میں لے جانے پر خون سے پیٹرولنگ گاڑی خراب ہو جاتی اپی این نے اس خبر کو پرمکتہ سے اٹھایا جس کے بعد پرشاسنک املہ جاگا تھا اور سمیدن ہینت پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کر دیا گیا تھا لیکن ہیدر آباد میں ایک سرکل انسپیکٹر مہیش نے انسانیت کی مثال پیش کی بیورو ریپورٹ اپی این اور اب بات کرتے ہیں اس وقت آج کے دن کے اعتحاسی محتوکی پانچ فروری 1916 میں ہندی کے لوکپریہ کوی جان کی بلد شاستری کا جن ہوا تھا اور پانچ فروری 1922 میں اتر پردیش کے گورکپور کے چوری چورہ میں بھیڑنے تھانے کو آگ لگا دی تھی 22 پولیس کرمیوں کی اس میں موت ہو گئی تھی اور پانچ فروری 2007 میں بھارتی ملکی سنیتہ انترکش میں سب سے ادھک سمیں بیتانے والی محلہ بنی تھی اور پانچ فروری 2008 میں کاندھار بیمانہ پہن ماملے میں تین کو آجیون کاراواز کی سجا سنائے گئی تھی آج اپین پردیش کی بات میں بس اتنا ہی لیکن آپ دیکھتے رہیے اپین نمسکار موسیقی